وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ دُرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور یقیناً ہم نے بیان کی ہیں لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بہت ساری ہر طرح کی مثال ہم نے بیان کر دی قرآن میں یقیناً ہم نے ہر طرح کی مثال بیان کر دی سبحان اللہ انسانوں کی مثال نے آفاق و انفس کے دلیلیں ہر طرح کی دلائل اللہ تعالی نے پھیر پھیر کے گھما گھما کے اللہ تعالی نے پوری طرح سمجھا دی من کل مثل ہر طرح کی مثال بیان کر دی وَلَا اِن جِئِتَهُمْ بِعَایَتِن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ان کے پاس کوئی نشانی لے کے آئیں لَا يَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کافر لازمًا یہ کہیں گے اِنْ اَنْتُمِ اللَّا مُبُطِلُونَ کہ تم تو بے شک نرے جھوٹے ہو اللہ ہر طرح کی مثال اللہ نے بیان کر دی ہر طرح اللہ تعالی نے سمجھا دیا پھر بھی نہیں سمجھتے پھر بھی ان کی حالت یہ ہے کہ آپ جب ان کے اوپر کوئی نشانی لے کر آتے ہیں یہ اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں اس نشانی سے مراد یا تو قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت بھی نشانی آئیں کہ آپ جب ان کے اوپر کوئی قرآن کی آیت پیش کریں لَا يَقُولَ النَّذِينَ كَفَرُوا اِنَنْتُمِ اللَّا مُبْتِلُونَ تو کافر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے دیتے ہیں آپ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وہ آگے سے جھوٹا قرار دے دیتے ہیں ایک تو معنی یہ ہے اور ان کا طرز عمل یہی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کافروں نے اسی طرح رسپونڈ کیا اور مختلف انبیاء کو بھی جو اس دور کے معاندین نبوت تھے ہمیشہ وہ جھوٹلاتے رہے نو علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور کے جو معاندین نبوت تھے انہوں نے جھوٹلایا ہے نبیوں کو جھوٹا کا لہذا فرمایا آپ جب ان کے اوپر کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں یہ آپ کو جھوٹلا دیتے ہیں کہتے ہیں جھوٹا ہے انہا لیلہ ہے و انہا لیلہ دوسرا معنی اس آیت تا معنی والا انجیتہم بھی آیت کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں اس سے مراد کوئی موجزہ ہے کہ اگر آپ ان کے اوپر کوئی موجزہ بھی پیش کریں ہر طرح کی نشانی تو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کر دی ہر طرح کی مثال تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اصل میں قرآن میں جو بیان ہوا ہے یہ صرف بیان نہیں ہے قرآن میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں یہ صرف بیان نہیں ہے یہ کوئی صرف تعلیم نہیں دے دی گئی کہ یہ نشانیوں کی تعلیم ہے بس یہ حقیقت ہے وہ حقیقت جو انسان کے ارد گرد پھیلیوی کائنات میں آفاق و انفس میں جو نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری نشانیاں جو آفاق و انفس میں انسان دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کی لہٰذا ایک وہ نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلیوی کائنات میں آفاق و انفس کے اندر ہیں اور ایک وہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں ان نشانیوں کے اندر اور ان نشانیوں کے اندر باہم کوئی تضاد نہیں یہ وہی نشانی ہیں لہٰذا ہر طرح کی نشانی تو بیان کرتی تو جو ان نشانیوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوئے وہ موجزہ دیکھ کر کیا متاثر ہوں گے سب سے بڑا موجزہ تو علمی موجزہ قرآن پاک ہے اگر قرآن نے ان کو متاثر نہیں کیا تو دنیا کا کوئی کائنات کا موجزہ ان کو متاثر نہیں کر سکتا اللہ لہذا اللہ فرماتا ہے اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لئے موجزہ بھی لے آئے تو موجزہ دیکھ کر بھی یہ کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو یا تو الزام لگا دیں گے آپ تو شوبدہ باز ہیں یا الزام لگا دیں آپ تو جادوگر ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا انہوں نے کوئی عصا کی نشانی دیکھ کر عصا سام بن جاتا تھا نا یا ید بیضہ دیکھ کر وہ انہوں نے اسلام تھوڑی قبول کر لیا تھا فورا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان تھوڑی لیا تھا فورا انہوں نے تو الزام لگا دیا تھا کہ آپ تو جادوگر ہیں اور انہوں نے تو بقاعدہ مقابلے میں جادوگر لے آئے اور انہوں نے تو سمجھائیے کہ آپ شوبدہ باز اور جادوگر ہیں تو یہ ہر دور کے معاندین نبوت کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ آگے سے کہتے ہیں وہ دلیل دیکھ کر موجزہ دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتے یا صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا تھا کہ اونٹنی کوئی ہمیں موجزہ دکھاؤ اور پھر اونٹنی کو دیکھ کر وہ مان تھوڑی گئے تھے آگے سے کوئی نہ کوئی انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے اور جھٹلاتا جھٹلانا ہوتا ہے اگر آپ ان کے پاس کوئی موجزہ بھی لے کر آ جائیں لَلَّا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کافر ہمیشہ لازمًا یہ کہیں گے اِنْا اَنْتُمْ اِلَّا مُبْتِلُونَ کہ تم تو بس جھوٹے جھوٹے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحْرَاجُونَ آپ کو باطل پرست کہیں گے آپ کو جھوٹا ہونے کا تانہ دیں گے قَذَلِكَ يَطْبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جن کو کسی قسم کا علم ہی نہیں ہے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے بار بار جھٹلانے کی وجہ سے اور بار بار نبیوں کی دعوت کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے اب یہ کبھی بھی جان ہی نہیں سکتے سمجھ ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ان کی جو سمجھنے کی قوت ان کے جاننے کی قوت وہ سب صلب ہو گئی ہے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے یہ جو مور لگتی ہے نا قَذَلِكَ يَطْبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے ان لوگوں کی دلوں پر جو نہیں جانتے یہ جو مور لگتی ہے نا یہ ابتدان نہیں لگتی یہ ان کو انتہان لگتی ہے ابتدان اللہ تعالیٰ مور نہیں لگاتا بلکہ نتیجتاً اور انتہان نتیجے کے اعتبار سے لگتی ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ان کے دلوں پر تو مور اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں لگاتا کہ کسی کے دل پر مور لگا دی تو یہ تو ایک تقوینی عمر ہوا اور اگر اللہ تقوینی عمر کے تحت کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بوجھ یا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انسان کے اوپر نہیں پڑتی مثلا انسان کو اگر چھوٹے قد کا بنایا ہے بڑے قد کا بنایا ہے کالا بنایا ہے گورا بنایا ہے تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تقوینی عمور ہیں تو اس کا ذمہ دار انسان نہیں ہے کسی انسان کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہراتا کہ وہ چھوٹے قد کا کیوں ہے بڑے قد کا کیوں ہے کالا کیوں ہے گورا کیوں ہے عورت کیوں ہے مرد کیوں ہے یہ سارے تقوینی عمور ہیں اور اگر اللہ نے مور لگائی ہوتی تقوینی طور پر تو انسان اس کا بھی ذمہ دار نہ ہوتا لیکن یہ تقوینی طور پر نہیں یہ تشریعی طور پر اللہ تعالیٰ مور لگاتا ہے ایک دن میں نہیں لگاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا اور اگر وہ اس کے بعد نیکی کرے تو نکتہ صاف ہو جاتا اور اگر وہ اس کے بعد نیکی نہ کرے پھر گناہ کرے تو ایک اور نکتہ لگ گیا پھر گناہ کیا اور نکتہ لگ گیا کرتے 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 پورا دل سیاہ ہو گیا اللہ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ گوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے پر بور مکارے ہیں تو قذالک يتبع اللہ علی قلوب الذین لا يعلمون یعنی پیچھے جو ایک کیفیت بیان ہوئی ہے اس کیفیت کو آگے کنیکٹ کیا ہے اللہ نے قذالک اسی طرح تو پیچھے کیا کیفیت بیان ہوئی ہے کہ ان کو آپ جو مرضی نشانی آپ جتنی مرضی آیتیں سنا دیں چاہے موجزل آکے دکھا دیں انہوں نے آگے سے یہی بکواس کرنی ہے کہ ان انتم اللہ مبتلون کہ آپ تو جھوٹے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو انہوں نے جھوٹا کیا قرار دے دینا ہے تو جب یہ کیفیت ہو حت دھرمی اور انکار کی کہ نبیوں کو جھوٹا قرار دینا ہے اور مو کے اوپر آپ کو جھوٹا قرار دے دیں اور شعب داباز قرار دے دیں قذالک يتبع اللہ علی قلوب الذین لا يعلمون تو اس طرح مور لگتی ہے ان کے دلوں پر جو لوگ جہالت کے اندر اور لاعلمی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے فس بے رو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ان وعد اللہ حق اللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ صبر کیجئے ڈٹے رہیے اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی ایک دن آپ نے کامیاب ہو جانا ہے اللہ کا وعدہ کیا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین ہم پیچھے پڑھائیں سورہ انکبوت کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے اوپر حق ہے کان حقا علینا ہمارے اوپر حق ہے کیا نصر المؤمنین کہ ہم نے اہل ایمان کی مدد کرنی ہی کرنی حق ہے لہٰذا جب اللہ تعالی نے مدد کرنی کرنی ہے تو وَإِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَبْ اللہ کا وعدہ سچا ہے فَسْبِرْ آپ ڈٹے رہیں صبر کا معنی ہوتا ہے صبر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کام چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں صبر کا معنی یہ نہیں ہوتا ہم نے یہ پاکستان میں جو صبر کا معنی لیا جاتا ہے وہ یہی لیا جاتا ہے کہ صبر کرو راستہ نظر نہیں آتا تو پھر ہم کہتے ہیں صبر کرو وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک صبر کرو یہ صبر نہیں ہوتا صبر ڈٹ جانے کا نام ہے ڈٹے رہو فَسْبِرْ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیں اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو یہ پیغام ہے فَسْبِرْ ڈٹے رہیے ڈٹنا کیسے ہے تین اس کی جہات ہیں ڈٹنے کی الصبر علی الطاعات کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کاموں میں ڈٹے رہو پیچھے نہیں اٹنا وَسْبِرْ عَنِ الْمَعْسِيَاتِ گناہوں کے کاموں سے پیچھے رہو اور پوری قوت کے ساتھ ڈٹے رہو کہ گناہ کا کام نہیں کرنا وَسْبِرْ عَلَى الْمُصِيبَاتِ اور سبر کرو جو مصیبتیں آتی ہیں جس طرح کی مصیبتیں آئیں دین کے اوپر ڈٹے رہو اگر یہ تین قسم کی جو انسان کی کیفیات ہیں اس کو انسان نے قابو کر لیا تو اس کا مطلب ہے یہ ڈٹا بہتا ہے فَسْ لے ڈٹے رہو اس لئے میں یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کے سبر اصل میں ہر اس فطری رد عمل کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینے کا نام ہے جو کسی بھی سیچویشن میں انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتا یعنی کسی سیچویشن میں فطری طور پر رد عمل پیدا ہوتا غم ہے تو وَاوَیلہ کرنے کو دل چاہتا ہے خوشی ہے اپنے آپے سے باہر ہونے کو دل کرتا ہے لڑائی ہے پیچھے بھاگ جانے کو دل کرتا ہے اللہ کے اطاعت کے کام ہیں نہیں کرنے کو دل کرتا گناہ ہیں ان کی طرف دل جاتا ہے دل کشش کرتا ہے تو جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے اندر فطری طور پر انسان کا دل کشش کرتا ہے وہاں اپنے آپ کو روک لینا صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا اپنے آپ کو روک لینا نیکی کے کام پر روک لینا گناہ کے کام سے روک لینا اور مصیبت کے باوجود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈٹے رہنا یہ صبر ہے اور اسی وجہ سے کسی جگہ کچھ کرد گزرنا صبر ہوتا ہے اور کسی جگہ کچھ نہ کرنا صبر ہوتا ہے دونوں طرح کی یہ ہمیشہ صبر کی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی لیکن صبر کمانا ہے ڈٹے رہنا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے اوپر ڈٹے رہا فرمایا کہ ڈٹے رہو اپنے میشن پر لگے رہو اِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقِّ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہرگز ہلکا نہ کر دیں دو معنی ہو سکتے ہیں آپ کو ہرگز ہلکا نہ کر دیں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور باقی ساری جو ایمان کی جزیات ہیں ان پر یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلکا نہ کر دیں ہلکا نہ کر دیں کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی بغض و اناد کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ آپ کے اس ڈٹے ہوئے ہونے کی کیفیت میں کوئی زوف آ جائے کوئی کمزوری آ جائے کوئی ہلکا پن آ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کی کاروائیاں کافروں کی بڑی زبردست ہوتی ہیں ان کے معاملات بڑے زبردست ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ ہر طرح کا جو شوبدہ ہے اور ہر طرح کی کاروائی کرتے ہیں ہر طرح کی حرکت کرتے ہیں وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ آپ کو کسی صورت بھی ہلکا نہ کر دیں جیسے فرمایا وَلَا تُتِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ان کی بات نہیں ماننی یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ آپ سست پڑ جائیں کچھ بہو سست پڑ جائیں یہ سستی اور ہلکا پن آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے ان کے ہمیشہ سے ساری کی ساری کارستانی ہیں ان کی اسی طرح کی رہی ہیں لیکن ان کی کارستانیوں کی وجہ سے آپ کے ڈٹے ہوئے ہونے میں کسی طرح بھی ہلکا پن نہیں آنا چاہیے یہ ایک مانا تو یہ ہے دوسرا یہ مانا یہ ہے کہ آپ کو ہلکا نہ پائیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ہلکا نہ کر دیں ایک یہ ہے کہ آپ کو ہلکا نہ پائیں کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر کوئی زوف آ جائے آپ کے اندر کمزوری آ جائے آپ نے کبھی بھی کمزوری نہیں دکھانی ایک تو ان کی کاروائیوں کی وجہ سے کمزوری نہ آئے اور دوسرا ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کبھی کمزوری نہیں دکھانی اس لیے کہ ان کو آپ نے اول یا ایہو الكافرون لا عبد ما تعبدون ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے اپنے راستے پر کبھی اپنے راستے سے ذرہ بھر بھی ہلنا نہیں ہے اور کبھی بھی کافر آپ کو ہلکا نہ پائیں کہہ دیں ان کو کہ تمہارا راستہ اور ہے ہمارا راستہ اور ہے لَكُمْ نِنُكُمْ وَلْيَدِين تمہارا راستہ اور ہے ہم تمہارے راستے پر نہیں چل سکتے تم نے ہمارے راستے پر نہیں چلنا تو نہ چل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے دراصل امت مسلمہ کو یہ پالیسی اور سٹیٹیجی سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں بعض وقات کفار کے حربے اور ان کی کارستانیاں آپ کو ہلکا کر دیتی ہیں انسان جب ہلکا پڑتا ہے یعنی اوپر حکم جو دیا ہے وہ سبر کا ہے نا تو جو چیز آپ کو سبر سے ہٹا دے اور سبر سے ہٹنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مسیبتیں برداشت کرنا چھوڑ دیں یا آپ گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع کر دیں یا آپ اللہ کی اطاعت سے مو موڑ لیں یہ تین ہی قسمیں ہیں سبر کی کہ سبر اللہ کی اطاعت پر ہوتا ہے سبر گناہوں سے بچنے کے حوالے سے ہوتا ہے اور مسیبتوں کی وقت ہوتا ہے اور اگر کافروں کے حربے ایسے ہوں کہ آپ سمجھیں کہ جناب اب تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا کافروں کے حربوں کی ویدے سے آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا چروع کر دیں تو اس سے بڑی اور کوئی غلطی نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے تو سبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا یہ سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ دیا اللہ وہ حدیث میں بہت کسرت سے سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام بیٹھے تھے انہم مرائکم ایام الصبر میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے کہ وہ دور صبر کا دور ہوگا ایام صبر ڈٹنے کے دن لیکن صحابہ فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّا قَبْدٍ عَلَى الْجَمْرُ اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے اللہ اکبر لیکن ساتھ آپ نے فرمایا وَالِلْعَامِلِ فِيهِنَّا عجر و خمسین اس دور میں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا عمل کرنا ہے نا تو تینوں ہی ڈائمنشن سمجھیں اس دور میں جو صبر پر کاربند رہے گا کیا مطلب اللہ کی اطاعت کے کام کرتے رہے گا گناہوں سے بچتا رہے گا مصیبتوں میں صبر کرتا رہے گا اگر اس دور میں کوئی عمل کرتا رہے گا اس کے لیے عجر و خمسین اس کے لیے پچاس لوگوں جتنا عجر ہے تو صحابی نے پوچھا کہ پچاس خمسینہ منہ اور خمسینہ منہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچاس ہمارے یعنی صحابہ پچاس صحابہ جتنا عجر اور خمسینہ منہ یا اس دور کے پچاس لوگوں جتنا عجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خمسونہ منکم اے میرے صحابہ تم پچاس صحابہ جتنا عجر ملے گا اس دور میں عمل کرنے والوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سبر کا دور شاید ہر دور ہی سبر کا دور ہے آج کا دور دین پر ڈٹنے کے حوالے سے جیسے جیسے مشکل ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کا عجر بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو حکم ہے فَصْبِرْ اِنَّ وَعَدُ اللَّهِ حَق اللہ کا وعدہ جب سچا ہے تو پھر ڈٹے رہو پھر کسی پریشانی کے وجہ سے کسی مصیبت کی وجہ سے ہلکے نہ پڑو وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ جو بدعقیدہ لوگ ہیں بے ایمان لوگ ہیں بے یقینی رکھنے والے لوگ ہیں وہ تمہیں کسی وجہ سے ہلکا نہ کر دیں اور آپ کسی وجہ سے ہلکے نہ پڑ جائیں انفرادی طور پر مغلوبیت کی بات ہو یا اجتماعی طور پر پوری امت کی مغلوبیت کی بات ہو حکم یہی ہے کہ ڈٹے رہنا ڈٹے رہو گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر بھی بغیر حساب ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ سورہ روم مکمل ہوئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ وقت تھوڑا سا باقی ہے میں سورہ لقمان کے حوالے سے سورہ لقمان کا ہم نے آغاز کرنا ہے میں اس کے حوالے سے چند باتیں ارز کر دیتا ہوں اور اگر وقت بچا تو اس کو آغاز بھی کر لیتے ہیں دیکھیں سورہ لقمان جو ہے مکی صورت ہے اور اس میں اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ دنیا کے جتنے دانا اور اقالا تھے وہ بھی اسی توحید اور آخرت کے عقیدے کے قائل تھے اور توحید شکر ہے اور توحید عدل ہے اور اس کے مقابلے میں جو شرک ہے وہ ناشکری ہے اور ظلم یہ مرکزی مضمون ہے سورہ لقمان کا تو جب ہم دانا اور اقالا کی بات کرتے ہیں تو لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حکیم تھے حکیم کا کیا مطلب حکیم کا مطلب دانا تو یہ کس دور کے تھے بعض لوگوں نے کہا کہ نبی تھے لیکن قرآن کے کسی بیان سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ یہ نبی تھے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی اس لیے جو لقمان تھے ہم صرف ان کو ایک حکیم اور دانا کے طور پر قرآن نے پیش کیا ہے اور حکیم اور دانا کی طور پر ہی ہم اس کو لیں گے لیکن دیکھیں ان کی دانائی اور حکمت کی باتیں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ان کے نام پر جو ہے وہ نازل فرما دی تو یہ ویسے تو شکر اور حکمت کا دانائی کا تعلق بھی ہے شکر شکر حکمت کی طرف بھی انسان کو لے جاتا ہے اور شکر توحید کی طرف بھی لے جاتا سبحان اللہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سوڈان میں تھے حضرت لقمان جو تھے یہ سوڈان میں تھے آہ بعض نے کہا یمن میں تھے بعض نے کہا قاضی تھے یا مفتی بعض نے کہا کہ نہیں وہاں کے حکمران تھے اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میں علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے جتنی مختلف روایتیں اس کے بارے میں نکل کی ہیں میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ دعوت علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور دعوت علیہ السلام کے قاضی تھے بعض نے یہ بھی کہا اور بعض نے یہ کہا کہ یہ قاضی وغازی تھے ہی نہیں یہ تو بڑھائی تھے یا درزی تھے بالکل ایک عام آدمی تھے اور بڑھائی کا کام کرتے تھے یا درزی کا کام کرتے تھے تو ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسے معروف آدمی نہیں تھے کہ جن کے بارے میں روایات جو ہیں وہ تدسلسل کے ذات ہمیں پہنچی ہوں لیکن ایک بات یہ ہے کہ عربوں کے اندر یہ حکیم کے طور پر اور دانا کے طور پر مشہور تھے اور لوگ مثالیں دیا کرتے تھے لقمان کی حکمت کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا لقمان سے کہ آپ نے یہ حکمت کہاں سے سیکھی اللہ حکیم تھے دانا اور دارائی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے سبحان اللہ کہ علامہ ابن کسیر نے لکھا ہے کہ کسی نے جس کے قاضی تھے یا جس کے جس بادشاہ کے دور میں تھے اس نے کہا کہ ایسے کرو بکری کا بکری جبا کی تھی انہوں نے کہا بکری کی جو بہترین جو دو چیزیں ہیں نا وہ لے کے آؤ بکری کے یعنی گوشت میں سے جو دو بہترین چیزیں ہیں وہ لے کے آؤ تو یہ زبان اور دل لے کے چلے گئے پھر اس نے کہا کہ بکری کے ذریعے سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دانائی عطا فرمائی بہرحال لقمان کی اپنے بیٹے کو وسیعتیں ہیں آیت نمبر تیرہ سے لے کر آیت نمبر انیس تک جو کہہ لیجئے کہ حضرت لقمان کی حکمت کے مختلف پہلو ہیں تو بنیادی طور پر اس پوری صورت کا جو مرکز ہے اور مرکزی مضمون ہے وہ آیت نمبر تیرہ سے انیس تک ہے لیکن چونکہ میں نے پہلے ارز کیا کہ مرکزی مضمون تو توحید ہی ہے لیکن اس توحید میں یا کہہ لیجئے اس بات توحید اور رد شرک اس کا مرکزی مضمون ہے لیکن اس کا پہلو یہ بڑا شاندار ہے کہ یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا پیش کر رہے ہو یہ کوئی انوکھی دعوت نہیں یہ وہی دعوت ہے جو دنیا کے داناؤ وقلا بھی سمجھتے تھے اور سب کو معلوم تھا اس اعتبار سے اللہ تعالی نے یہ سورہ لقمان نازل کی ہے اس کو ہم اپنی سمجھ کے لیے تفہیم کے لیے چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سورت ہے چونتیس آیات کی اور اس میں جو پہلی نو آیات ہیں اس میں قرآن حکیم کی حقانیہ تو حکمت بیان کی گئی یعنی قرآن خود حکمت والی کتاب ہے یہ صرف دنیا کے لوگوں سے حکمت نہیں لیتا یہ جو یہ کتاب الحکیم ہے حکمت والی کتاب ہے اور مل لدن حکیم خبیر اس اللہ کی ذات کی طرف سے ہے جو خود دانا ہے اور جو خبر رکھنے والا ہے اس کی طرف سے اس کا کلام ہے سبحان اللہ اس لیے اس کلام کو کسی دنیوی یا مخلوق میں سے کسی حکیم اور دانا کی تائید کی ضرورت نہیں یہ بتانا مقصوم لہذا پہلی نو آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ قرآن کی حکانی تو حکمت اور دوسرا اس میں اہل ایمان کو الگ اور اہل کفر و نفاق کو الگ ان دونوں کا فرق بیان کیا کہ جو طرز عمل کے اعتبار سے اہل کفر و نفاق کیسے ہوتے ہیں ان کا الگ الگ طرز عمل بیان کیا آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر تیرہ تک دلائل توحید ہے اور اس میں خاص طور پر یہ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ توحید شکر ہے اور توحید ہی عدل ہے جب توحید شکر ہے اور توحید ہی عدل شکری ہے اور ظلم ہے لہذا شرک ناشکری ہے اور شرک ظلم ہے یہ آیت نمبر دس سے لے کر تیرہ تک آپ کہہ لیجئے کہ یہ مضمون بیان ہوا ہے اگلا حصہ جو آیت آیت نمبر یعنی تیسرا حصہ عام طور پہ میں نے تیرہ نمبر آیت کو شامل کیا ہے دوسرے حصے میں لیکن تیرہ نمبر آیت ایسی ہے اس کو دوسرے حصے میں بھی شامل کریں اس کو تیسرے حصے میں بھی شامل کیونکہ تیسرے حصے میں ہم کہتے ہیں کہ حکمت لقمان کے مختلف پہلو بیان کیے گئے اور حکمت لقمان کے جو پہلو اللہ نے بیان کیے تو اس کا آغاز آیت نمبر چودہ سے نہیں کیا بلکہ آیت نمبر تیرہ سے کیا اور آیت نمبر تیرہ میں چونکہ ان الشرق لظلم عدیم اس کا تذکرہ ہے لہذا دلائل توحید کے حوالے سے اس کو میں نے دوسرے حصے میں بھی شامل کیا کہ آیت نمبر دس سے لے کر تیرہ تک دلائل توحید بھی اور جس میں واضح کیا گیا کہ توحید شکر اور عدل ہے جبکہ شرق جو ہے وہ ظلم ہے یہ بیان کیا گیا اس کے لیے بھی آپ آیت نمبر تیرہ کو اس میں بھی شامل کرنا ہے اور پھر جب آپ حکمت لکمان کے مختلف پہلو بیان کریں جو انہوں نے بیٹے سے نصیتیں کی تو یہ آیت نمبر تیرہ سے ہی پھر آغاز کر اس کو دونوں طرف شامل کریں گے دوسرے حصے میں بھی اور تیسرے حصے میں بھی اور آیت نمبر انیس تک چوتھا حصہ جو ہے آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر چونتیس تک اس میں اس بات توحید اور رد شرق کے دلائل ہے سیدھے سیدھے لہٰذا یہ جو مرکزی موضوع ہے وہ تو اس بات توحید اور رد شرق کے دلائل ہی ہیں لیکن اس میں وضاحت کے ساتھ یہ پہلو میان کیا گیا ہے کہ یہ حکمت اور دانائی کا تقاضی بھی توحید ہے اور شرق کا رد شروع کرتے ہیں سورہ القمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم تلک آیات الكتاب الحکیم الف لا میم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے جو میں نے پہلے بات ارض کی کہ اس پہلی ہی آیت میں اگرچہ یہ سورہ یونس کی پہلی آیت بھی یہی ہے اس پہلی ہی آیت میں اللہ کریم نے قرآن حکیم کو حکمت والی کتاب بتایا اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اقلا اور دانہ اور کسی بھی صاحب اقل آدمی کی بات کی جا رہی ہو تو قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو مخلوق کی تائید کی ضرورت ہو یہ خود اللہ کی طرف سے ہے اور کتاب حکیم ہے حکمت والی اور دانائی والی کتاب ہے لہذا دانائی کا جو سورس اور جو منبع قرآن حکیم ہے وہ مخلوق میں سے کسی کی عقل نہیں ہو سکتی کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ مخلوق میں سے کوئی اپنی عقل کی وجہ سے کسی کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا یہ لقمان حکیم کا تذکرہ گویا بطور دلیل کے نہیں یہ بطور تائید کے ہو سکتا بطور دلیل کے نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن بھی حق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی ذات بھی حق ہے اور جو حق ہوتا ہے وہ آپ اپنی دلیل ہوتا ہے آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے حق کو ثابت کرنے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی جب اللہ کا قرآن حق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم بھی حق ہے تو ان کو ثابت کرنے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے قرآن اپنے آپ کو خود ثابت کرنے کے لئے کافی و چافی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے کافی و چافی ہے لہذا کسی کو قرآن کے بارے میں شکشبہ ہو تو اس کو قرآن پڑھنے کے لئے دے دے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شکشبہ ہو اس کو سیرت کی کتاب پڑھنے کے لئے دے خود آپ کے اندر اور ظاہرہ جب حق آ جاتا ہے تو حق کے بعد کیا ہوتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا بُلَالِ قرآن کہتا ہے حق کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہوتا لہٰذا ہر وہ چیز حق دلیل تو آپ اپنی ہوتا ہے لیکن ہر وہ چیز جو حق کے نیچے آ جاتی ہے حق کے ماتحت آ جاتی ہے حق کے زیل میں آ جاتی ہے حق سے انڈورس ہو جاتی ہے ہر وہ چیز وہ صحیح قرار پاتی ہے اور ہر وہ چیز جو حق سے پیچھے رہ جاتی ہے یا حق کے علاوہ ہوتی ہے وہ ساری گمراہی ہوتی لقمان حکیم کی حکمتوں یا نصیحت یا اس کی حکمت کے مختلف پہلوں کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ اس نے قرآن کی بات کو ثابت کیا ہے بلکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے قرآن کے زیل میں باتیں کی جب اس نے قرآن کے زیل میں باتیں کی ہیں تو وہ دانا قرار بایا اگر وہ قرآن کی زیل میں بات نہ کرتا وہ دنیا کا اہم اکترین شخص ہوتا لہذا دنیا میں عقل کا میار اور عقل مندی کا میار وہ قرآن ہے نہ کہ دنیا کے وقلاء اور دانا وہ میار ہیں کہ قرآن ان سے دلیلے پکڑتا پھرے ایسی قرآن تو خود کتاب حکمت ہے لہذا فرمایا کہ تلک آیات الكتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں یہ ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں للمحسنین محسنین کے لئے جب ہدا کہا سورہ باقرہ میں پڑھ لیا ہدن برحمت ہدن کا کیا مطلب ہوتا ہے ہدن کا مطلب تین معنی ہوتے ہیں ہدن کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے ہدن کا مطلب راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے ہدن کا مطلب منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ لہذا یہ قرآن راستہ بھی ہے یہ راستہ دکھاتا بھی ہے یہ منزل مقصود پر پہنچاتا بھی ہے لیکن ہر ایک کو نہیں پہنچاتا سورہ باقرہ میں فرمایا تھا للمتقین یہاں فرمایا للمحسنین اور دوسری بات فرمائی رحمت رحمت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا یہ کور ہے یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے کن کے لیے للمحسنین محسنین کے لیے اب محسن کون ہے میں اور آپ محسن ہیں کے نہیں دیکھ لیجئے محسن کے یہ محسنین محسن کی جمع ہے اور محسن کا تین معنی عام طور پر کیے جاتے ہیں محسن سے مراد لفظی معنی محسن کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنے والا لیکن اس سے مراد تین معنی لیے جاتے ہیں ایک تو نیکی کرنے والا جو نیکی کرتا ہو اور گناہ سے بچتا ہو وہ محسن ہوتا لہٰذا اس کا معنی ہوگا یہ ہر اس شخص کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو نیکی کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے دوسرا معنی اس سے مراد لیا جاتا ہے محسن احسان کرنے والا حسن سلوک کرنے والا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ احسان کرنا رشتداروں کے ساتھ احسان کرنا یعنی کسی کسی رشتدار کے ساتھ حسن سلوک والدین کے ساتھ حسن سلوک کسی بھی انسان کے ساتھ کسی وجود کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی احسان کہلاتا ہے کہ آپ نے کوئی احسان کیا اور تیسرا مفہوم یہ لیا جاتا ہے عبادت میں خشو خضو جیسے حدیث جبریل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا جو انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا اخبرنی عن الاحسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائی یہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان تعبداللہک انک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اللہ کی بندگی اس طرح سے کیا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے یعنی اللہ کو دیکھنے کی کیفیت نہیں بنا سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے سبحان اللہ اللہ تمہیں دیکھ رہا تو یہ گویا خوشو و خضو کی کیفیت ہے کہ پہلی تو یہ دو درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کی کیفیت ایسے بنائیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بنا سکتے اللہ کو دیکھنے کی کیفیت نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کا مذگم یہ کیفیت تو بنائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کو دیکھنے کی کیفیت کو مشاہدہ کہتے ہیں اور اللہ کے آپ کو دیکھنے کی قیفیت کو مراقبہ کہتے ہیں مراقبہ کا مطلب ہے نگرانی اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے مونیٹرنگ کر رہا ہے لہٰذا جب انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کی قیفیت بدل جاتی جب یہ نہ پتا ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان اور طرح سے آپ اکیلے ہوں کمرے میں کوئی نہ ہو دیکھنے والا تو آپ کی حرکتیں یہ دیکھنے والی ہوتی آپ جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ ہی لگاؤ بس یہ بتا دیا جائے کیمرہ لگا ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ اس میں آواز بھی آتی ہے کیمرہ جو ہے خاموش نہیں ہے اس میں آواز بھی آتی ہے بس اسی وقت آپ جو ہے وہ بڑے محذب بن کے بیٹھ جائیں گے یہ فرق ہے دیکھ رہا ہے اور دیکھ نہیں رہا اس سے فرق پڑتا ہے لہٰذا جو پہلی کیفیت ہے مشاہدہ یعنی اس کو تینوں مفاہیم کو آپ اپنی اپنی جگہ پر رکھ کے دیکھ لیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں پہلا بفہوم نیکی کرنا گناہ سے بچنا ہر وہ شخص جو گناہ سے بچتا ہے اور نیکی کرتا ہے ان کے لئے قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے دوسرا معنی جو حسن سلوک کرتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے تم سارے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر حسن سلوک کر رہے ہو تو تمہارے لئے قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے تیسرا معنی نماز کے اندر یا اللہ کی بندگی کے اندر خشو و خضو پیدا کرو وہ خشو و خضو کیا ہے اس کی کیفیت ابتدائی کیفیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور یہ دیکھو کہ میرا اللہ یہ سمجھو اپنی کیفیت بناو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ کم از کم کیفیت ہے اور اس سے زیادہ کیفیت یہ ہے کہ اپنے خشو و خضو کو اتنا بہتر بناو کہ آپ اپنی کیفیت یہ بنا لیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اللہ مراقبہ پہلی کیفیت ہے اس سے اوپر مشاہدہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تواف کر رہے تھے کسی شخص نے آپ سے گفتگو کی کیونکہ تواف کے اندر گفتگو کرنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواف بھی نماز کی طرح ہے سوائے ایک فرق کے کہ نماز میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے اور تواف میں آپ گفتگو کر سکتے ہے تو یہ نماز کی طرح یعنی توجہ خشو و خضو اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح نماز میں لیکن اس میں گفتگو کی اجازت ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے رشتے کی پیشکش کی اور وہ تواف کر رہے تھے ان کے ساتھ گفتگو شروع کی کرتے کرتے جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ چلتے چلتے گفتگو شروع کر لی گفتگو کرتے کرتے رشتے کی بھی آفر کر دی اور بس کرتے رہے گفتگو کرتے رہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفٹی کوئی نہیں کروائی انہوں نے توجہ کوئی نہیں دی بڑے حران ہوئے کیا جیب آدمی ہے میں اس کو رشتے کی پیشکش کر رہا ہوں اور یہ جو ہے نا میری بات پر کوئی توجہ نہیں دے بعد میں جب تواف ختم ہوا اور بعد میں جب آپس میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے بات کی تھی آپ نے کوئی توجہ نہیں دی اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس وقت تواف میں تھے اور تواف میں ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے تھے ہم تواف میں تھے اور گویا ہم یہ کیفیت بنائے ہوئے تھے جیسے ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے تھے اب یہ خشو و خضو کی کیا کیفیت ہے واللہ حالب لیکن ایک بات سمجھ لیجئے اس کو کہ دنیا میں اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے مشاہدہ اللہ کا ممکن نہیں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے محسنین کہہ کے یا وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے میں صرف یہاں خلاصے کی طور پر ارز کر رہا ہوں کہ اللہ وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو کیا کرو نیکی کرو ایک تو ترجمہ یہ ہوگا ایک یہ کہ حسنِ سلوک کرو اور تیسرا ترجمہ جو حدیثِ جبریل کی روشنی میں ہے کہ انت عبداللہ کا انہاک تراو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاؤُ فَإِنَّهُ يَرَاقُ کہ اللہ کو اس طرح سے بندگی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ تو قیفیت بن جاتی ہے لیکن میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ کیسے بنے یہ تو خود قرآن نے کہا اللہ کو آنکھیں دیکھ سکتی ہی نہیں وہ دیکھ سکتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے دنیا میں اللہ نے کسی آنکھ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتے تو جب اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے دنیا میں تو ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اللہ ہمیں حصل میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی قیفیت کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں کیونکہ محسن وہ ہوتا ہے جس کا ہار آنے والا کام پچھلے سے بہتر ہوتا محسن وہ ہوتا ہے جو کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے اور کتنا بہتر وہ اس لیول پہ آ گیا وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی اور بہتر کرنا ہے پھر وہ اور بہتر کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ٹھیک اور بہتر کرنا ہے وہ اور بہتر کرتا ہے کرتے 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 ساری زندگی وہ یہی کرتا رہتا ہے اور اس کی وہ منزل نہیں آتی کیونکہ اللہ کو دیکھا جانا دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے اس لیے وہ مراحل یہ تیہ کرتا جاتا ہے اوپر سے اوپر قیفیتیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ درمیان میں موت آ جاتی ہے اللہ کی بندگی کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے درمیان میں موت آ گئی آدمی برزق ہو گیا اور پھر اس کے بعد جنت دوزق کا فیصلہ ہو گیا حشر ہوا جنت دوزق کا فیصلہ ہو گیا جنتی جنت میں چلے گئے جہنمی جہنم میں چلے گئے تب جا کے جنتی جب مطمئن ہو کے جنت میں رہنا شروع کر دیں گے تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک منادی ایک منادی کرنے والا فرشتہ وہ یہ منادی کرے گا کہ جنتی ہو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا آج اللہ وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا اور وہ وعدہ کیا ہے کہ جنتی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ سب کچھ تو دے دی اب کون سا وعدہ باقی رہ گی جہنم سے بچا لیا عذابوں سے بچ گئے اتنی نعمتیں مل گئیں ابھی وہ باتیں کر رہے ہوں گے اللہ تعالی ہجاب ہٹا دیں گے اور اپنا دیدار کروائیں وہ ہے اصل میں کیفیت کہ جب دیدار کریں گے جنتی اللہ کریم کا تو بھول جائیں گے کہ اس کے سامنے اس کی لذت کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں بھی ہیچ ہوں گی جو اللہ کے دیدار کی لذت ہوگی تو ہمیں اصل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتا گئے کہ ان تعمد اللہ کا انہ کتراہ فَإِلَّمْ تَكُنْتَ رَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقِ بہتر سے بہتر کرتے جاؤ کیفیتوں کو عمل کے اعتبار سے بھی بہتر سے بہتر کرنے والا محسن ہوتا ہے جو پانچ وقت کی نماز پر مطمئن ہو جائے وہ محسن نہیں ہے محسن وہ ہے جو پانچ وقت کی نماز فرض کے ساتھ وہ سنتیں پڑھنے کی بھی کوشش کریں جب اس کی سنتیں بھی ٹھیک ہو جائیں پھر وہ ساتھ نوافل پڑھنے کی بھی کوشش کریں جب اس کے نوافل بھی ٹھیک ہو جائیں تو وہ ساتھ تحجد کی نماز پڑھنے کی کوشش بھی کریں جب وہ تحجد کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے وہ ساتھ دیگر نوافل بھی پڑھنے کی کوشش کریں جس کو وہ جو بہتر سے بہتر کرتا جاتا ہے وہ محسن ہوتا ہے اور سورہ نسحا کی آیت نمبر ایک سو پچیس کے اندر وہاں بھی ہم پڑھ آئے ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کریم نے محسن ہونے کی ڈیفینیشن بتائی آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَا وَجْحُ لِلَّهِ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اپنا آپ دین کے لیے مِمَّنْ أَسْلَمَا وَجْحُ لِلَّهِ جس نے اپنا آپ دین کے لیے سپرد کر دیا اللہ کے سپرد کر دیا اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا یعنی آپ کہتے ہیں نا میں نے نمازیں پڑھ لی میں نے روزے رکھ لیے میں نے اتنا ٹائم لگا لیا میں اتنے ٹائم لگا لیا نہیں یہ محسن نہیں ہوتا محسن وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگا دیتا جس نے سب کچھ لگا دیا وَمَنْ اَحْسَنُ دِينَ مِّمَّنَ اسْلَمَا بَجَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسَنُ اللہ فرماتا ہے وہی تو محسن ہے جس نے اپنا آپ سب کچھ کوئی پیچھے اپنی صلاحیت اپنی جوانی اپنی محنت اپنی زندگی کا کوئی گوشہ پیچھے نہیں چوڑا سب کچھ اللہ کے لیے اللہ کے سپرد کر دیا فرمایا وَهُوَ مُحْسَنُ اللہ وہی تو محسن ہے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حوالہ بھی دیا ہے وَاتَّبَعِ عِبْرَاهِمَ خَلِيلًا کسی کو سمجھنا آتی ہو نا کہ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کرنے والا کیسا ہوتا ہے تو وہ ابراہیم خلیل کو دیکھ لے ابراہیم خلیل کی اتباہ کرے اس کو سمجھ آجائے گی محسن کیسا ہوتا اور ابراہیم کون تھا وَاتَّبَعْ مِلَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةً جس نے ابراہیم کی یکسو ابراہیم کی ملت کی پیروی کی وَاتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور ابراہیم وہ تھا جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا تھا اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے لہٰذا محسن کا هُدَوْ وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ یہ قرآن ان لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے جو ہر لمحہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے جاتے ہیں جن کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوتا ہے جو بہتر سے بہتر کرتا جائے وہ محسن ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محسنین میں سے بنائے وَآخِ وَدَوَانَ آجِلْحَمْدُ لِلَّهِ إن هذا القرآن يہدین التي هي أقوام ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم أجرا كبيرا موسیقی